السلام علیکم ویورز جنات ان اسلام اسلام میں کیا بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری آنکھ میں ایک ایسی جھلی بنائی گئی ہے جس سے وہ ہمیں نظر رہی آتے ہیں اگر ہم انہیں دیکھ رہیں گی تو خوف سے ہمیں مل جائیں گے جنات تین قسم کی ہوتے ہیں جس میں سے پہلی قسم پر والی ہوتی ہے یوں پر ہوتے ہیں ان کے جو ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم والے ساپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں اور جو دیسری قسم ہوتی ہے وہ آرام کرنے کے لئے رکھتے ہیں پھر دوبارہ اپنے سفر کے لئے شروع ہو جاتے ہیں میں آپ سب کو کچھ ایڈوائز دینا چاہوں گے جن کو آپ عمل سرور کیجئے گا کپڑے چینج کرنے سے پہلے بسم اللہ پھولی طرح پڑھ لیا کرو سیدھے ہاس کی کروٹ پر سورے فلک اور سورے ناس پڑھ کر سویا کیجئے کٹکتیا وغیرہ نہ رکھا کرے گھر میں کیونکہ ان میں جنات موجود ہوتے ہیں اکیلے میں باتروم وغیرہ کہیں بھی نہ رویا کیجئے کیونکہ اس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے آپ نماز میں روئے نہ ٹوالٹ باتروم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیا کیجئے اگر آپ کو بغیر کسی بیماری کے کان میں سیٹی کے آواز آتی ہے تو اس کا مرضب آپ کے سامنے ایک جن کھڑا ہے آئینے کے سامنے سڑے ہو کر کپڑے چینج مت کیجئے لیڈیز اسپیشلی آپ سبھی ان کاموں سے بچیئے بال پھولے مت رکھئے زیادہ خوشبو نہ لگائے تو جانا سورے بکرا کی آخری دو آیتیں آیت الکرسی اور چارکل پڑھ کر دم کیا کیجئے اللہ ہر طرح کی بلا سے حفاظت فرمائیں انشاءاللہ اس سے آگے بھی شیئر کیجئے